اصل میں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے وہ انگریزوں کے لیے انگریزوں پہ کبھی بمبلوست ہو جائے دس سے پندرہ کرسچن بھی مر جائنا تو اقوام مددہ کے مطلب نہ ہائے ہوتی ہے آپ کا کہنے کا ملوثی ہے کہ اصلہ دونوں جو ممالک ہیں وہ لے رہے ہیں جن ممالک سے لے رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کیونکہ ان کی دکان بند ہو جائے گی اصلہ بکنا بند ہو جائے گا تو وہ لڑائی تو بند ہو گی نا اس لیے وہ چاہتے کہ لڑائی ہوتی رہے سر یہ امریکہ اس میں ملوث ہے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے کہ یہ مسئلہ حال ہو کیونکہ اگر امریکہ یہ مسئلہ حال ہوگا تو اس کا اصلہ کس نے خریدنا ہے اس کے مطابق چائنہ میں مسلمانوں کو مقصود ایریا میں باؤنڈ کر کے رکھا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہاں میں مذہب کو فالو کریں لیکن اسلامی قوانین جو ان سے ترک کے یا عرب کے قوانین ہیں ان کو چھوڑ کر جو ہمارے چائنہ کے اپنے قانون ہیں اس کے مطابق تو پھر وہ ازادی ہوئی نہیں ایسے تو نہیں بلکل بھی کونکہ میرے دوست نے بتایا تھا ایسے نہیں نہیں ایسے نہیں ہے مطلب یہ سنا ہوگا باتیں تو کہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں نے اگر سارا کچھ کرنا ہے تو پھر سعودیا کیوں جا کے انڈیا والے کشمیر میں جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہاں پہ جا کے انویسمنٹ کر رہا ہے وہ بائی کٹ کرے نا انڈیا پاکستان کے کشمیر میں انویسمنٹ کرے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو فائدہ ہو گئی نہیں بلکل ان کو جیت کے بھی نہیں جیت پائے گا بلکل ایسے ہی ہے وہ تو پھر موکے کھائے گا ساہوزار ہونے والے ہیں انڈیا پاکستان علیدہ ہوئے پاکستان جو انسا انڈیا سے علیدہ ہوئے اب چتر سال ہونے والے ہیں آج تک کشمیر کا ایشو کیوں نہیں حل ہو پایا کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی سر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے حکمران آ رہے ہیں ان میں تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی ان کی انڈیا اور پاکستان کے حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان کے یا انڈیا کے جو پاکستان کے حکمران ہیں ان کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بائے دن چلتا ہے کہ نواز شریف کا اور عمران خان کا آپس میں جلسے ہو رہے ہیں جلسے ہونے ویسے راش ہوتا ہے جن کے اپنی پہلے تو اپنے مسئلے حال کر لینا تو بعد میں دوسرے مسئلے حال کریں گے کشمیر ازاد ہو جانا تھا جب کارگل کے جنگ لگی تھی اچھا لیکن ابھی تک اس کا مسئلہ نواز شریف کی ویسے سب کچھ ہوا ہے نہیں تو اس وقت ہم کشمیر حاصل کر سکتے تھے وہ کیسے حاصل کر سکتے تھے اور کیا مطلب جب ایک جو یونائیٹیڈ نیشن ہے اس کے فیصلے کو چھوڑ کے ہم ہود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ مارے پاس اس کا حال مین ہے کہ جنگ ہونے چاہیے جنگ ہونے چاہیے یہ اس کے بغیر کوئی مسئلہ حال نہیں ہو سکتا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو کوئی مسئلہ کوئی فائدہ ہوا ہے آپ یہ بتائیں جنگوں سے کوئی فائدہ ہوا ہے جو جنگوں کا فائدہ ہے یہ کہ حکمران آپس میں مل جاتے ہیں انڈیا کے جو حکمران ہیں اور پاکستان کے حکمران جو آپس میں مل جاتے ہیں یہ تو ایک تو پہلی بات ہے کہ حکمران اچھا ہونے چاہیے اور جو جنگ لگے اور اس کو روکے نہ اس کی ہے کچھ نہ کچھ حال ہوگا ٹھیک ہے لیکن جنگ کیکہ ہمارے فوجی حضرات ہیں کہ یہ سب سے تاکفدار حمددار ہے اس کی ویسے ہم اپنا کشمیر حاصل کر سکتے ہیں جب کشمیر حاصل کریں گے تو ہمیں اور بھی ہمارے ضروریات ہیں وہاں سے ملنے کا سمان ملے گا ہمیں وہاں سے ملے گی کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ بات کرنا چاہیں گے جناب مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال ہو گئے ہیں کشمیر کا ایشو کیوں نہیں حال ہو رہا آپ پڑے لکھے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں جی والیکم اسلام پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں نا وہ نہیں صحیح ہیں ہمارے جو ٹوٹل سیاست کے لوگ ہیں نا ان کو اپنی احشو اشرت کی پڑی ہوئی اسی طرح جو ہمارے فوج میں اوپر کے افسران ہیں وہ بھی اسی طرح اپنی احشو اشرت میں پڑی ہیں ہم بات نہیں کرتے ہم ایشو کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم کسی کو اوپر الزام نہیں لگانا چاہتے ہیں اصل میں بات تو وہی آگی نا جب وہ ان کو تو اپنی اپنی پڑی ہوگا جو عام بند ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا آپ چاہتے ہیں کشمیر کا ایشو حال ہو جی ہم چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ان کو اوپر ظلم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو ازادی نہیں ہے وہ اپنی نماز نہیں پڑ سکتے کھل کے ٹھیک ہے کوئی یہ کون بتاتا ہے مجھے یہ بتاتا ہے بتاتا تو کوئی نہیں ہم میں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر میرے بھائی بہت کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر تو یہ میری ویڈیا بھی جا رہی ہے کیا بتا یہ جھوٹ ہے سچا کسی کو کیا بتا ٹھیک ہے میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں تو سوشل میڈیا پر تو آپ نہیں یقین کر سکتے اتنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہوتا ہے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک الیدہ ٹاپک ہے اس پہ جب کبھی بات کریں گے تب پروف کے ساتھ بتائیں گے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ابھی بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اس کا میری بات سنے میرے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا ٹھیک ہے میں الفتح قائم بلائے ہوں وہ نہ کشمیر سے تھا ان کے ادھر رشتے دار تھے جمہو کشمیر میں تو وہاں پر جاتا تھا تو وہ بتا رہا کہ وہاں پر ہمارے ساتھ ایسے ظلم ہوتا ہے وہاں پر میری کپو رہتی ہے وہاں شاید کہہ رہا تھا ان کو ازادی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں مارکیڈ میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو ایسے مطلب جیسے ہم وہاں پر پھر اگر اتنی سختی ہے یہ کوئسٹن ہے آپ اس سے بھی پوچھئے گا میں کیونکہ اویرنیس پھلانے کی کوشش کرتا ہوں آپ اس سے بھی پوچھئے گا جب کبھی موقع ملے کہ اگر اتنی سختی ہے پھر آئے دن ہم سنتے ہیں کشمیر سے جو ان کے پاس کشمیر ہے انڈیا والوں کے پاس جمہو کشمیر وہاں سے کبھی کوئی پلئر آ کے آ رہا ہے کبھی کوئی پلئر انٹرنیشنل لیول پر آ رہا ہے ہمارے یہاں سے پھر اس ایوریج کی اگر بات کی جائے یعنی کہ ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ بہت خوشحالی ہے یہاں کے کشمیر میں پھر یہاں سے اس طریقے سے لوگ آ کے کیوں نہیں آ رہے وہاں پہ اتنا ظلم ہیں لوگ آ کے آ رہے اصل میں وہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں یہ بات انہوں نے اپنے جو بھارت کے لوگ ہیں نا وہ پنجاب سے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے شہروں سے وہاں پہ آبادی شفٹ کر دیئے مسلم لوگ ہیں وہ ہیں بھارت کے بسیکلی وہ اصل کشمیری نہیں ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں جا اصل کشمیر بھی آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے نیٹ سے کہ جو ابھی ہم پچھتر سال یا سو سال کو چھوڑ کے اس سے پہلے کی بات کریں کشمیر میں کون رہتا تھا کشمیر کا نام کہاں سے شروع ہوا یہ کشمیر نام کیسے پڑا یہ آپ سرچ کرئے گا پھر آپ اصل اور نقل کا بھی تھوڑا آئیڈیا ہوگا آپ کو جی بہت صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں اب جو وہاں پہ زیادہ لوگ اکثریت میں ہیں وہ بھارت کے ہی رہنے والے ہیں کیونکہ فوج دیکھیں گے آپ اکثریت میں وہاں پہ اتنے وہ عام نظر نہیں آتی جیتے فوج ہوتی ہے وہاں پہ اسی طرح انہوں نے ایسے کیا وہاں پہ اپنے جو رہنے والے ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیا ہے حال کیا ہے حال اس کا یہ ہے کہ آپ جنگ ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے اگر جنگ ہو گئی اللہ نہ کرے میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا امن کا میں ہمیشہ وہ کرتا ہوں میسیج دیتا ہوں اور میں یہ ہی چاہتا ہوں امن کے ساتھ لیکن کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہو جائے اگر ہو جاتی ہے ہم ہار گے اللہ نہ کرے ہم ہار گے نہیں میری بات سنے امن تو تب ہوگا نا جب وہ سکون میں ہوں گے دین امن کا درس دیتا ہے ٹھیک ہے فاری زیمپل آپ کا بھائی ہے آپ کا بھائی کو کوئی مار رہا ہے تو آپ چپ کر کے گھڑے ہو جائیں گے دیکھتے رہیں گے میری بات سنے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ان پر اوپر ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب ان کو سکون ہوگا اچھا ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں میں مان لیتا ہوں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے چائنہ کے جو مسلمان ہیں ان کی حالت کا آپ کو پتہ ہے جی پتہ ہے مجھے کیسی حالت میرا دوست مان رہا ہے کیا ہے چائنہ ادھر کے جو مسلمان ہیں وہ نورمل ان کو ازادی تو ہے نا وہ اپنی عبادت تو کر سکتے ہیں اچھا وہ تو یہ کہتا ہے نا میڈل کلاس لوگوں میں فرق تو ہوتا ہے بسی کلی ٹھیک ہے جو میڈل کلاس اوپر لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں ضرور فرق ہے ٹھیک ہے وہ نیچے درجہ میں ہوں گے لیکن ان میں ان کے اوپر یہ سختیاں نہیں ہیں کہ وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ مخصوص علاقے کے اندر باؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھئے گا جا کے اور جو میری یہ بات سن رہے ہیں وہ بھی سرچ کریے گا کہیں بھی میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میس انڈرسٹیننگ مجھے ہو سکتی ہے تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کومنٹ میں لیکن جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق اور جو نیوز بتاتی ہے انٹرنیشنل نیوز بتاتی ہے اس کے مطابق چائنہ میں مسلمانوں کو مقصوص ایریا میں باؤنڈ کر کے رکھا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ مذہب کو فالو کریں لیکن اسلامی قوانین جو ان سے ترک کے یا عرب کے قوانین ہیں ان کو چھوڑ کر جو ہمارے چائنہ کے اپنے قانون ہیں اس کے مطابق تو پھر وہ ازادی ہوئی نہیں ایسے تو نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ میرے دوست نے بتایا تھا ایسے نہیں ہے نہیں ایسے نہیں ہے مطلب یہ سنا ہوگا باتیں تو کہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسے نہیں ہے ابھی کہیں پہ بھی بات کر لیں فلسطین کی بات کر لیں ٹھیک ہے اور بھی کہیں جگہ پہ بات کر لیں لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے لوگ اپنی ازادی کے ساتھ خوش آر لے زندگی گزار رہے ہیں اچھی بات ہے میں دعا کروں گا کہ ایسا ہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو لیکن آپ نے جا کے ریسرچ کرنی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ لو ٹھیک ہے لازمینہ کا جنگ ہو ٹھیک ہے وہ سیاست کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے بات چیت کے ذریعے ٹھیک ہے وہ سیاست آنے کو چاہیے نا یہ بات تو چاہیے اگر جنگ نہیں ہونے چاہیے تو کم سے کم کوئی مسئلہ ہونا چاہیے کشمیر کے لوگوں کو تھوڑا سکون ملے وہ کب تک اپنی ایڈنٹیٹی ایسی رکھیں گے کبھی کوئی آدھے کہتے ہیں ہم پاکستان کے آدھے کہتے ہیں مطلب ان کو پتا چلے وہ جہاں کے بھی ہیں یا اپنے علیدہ سے ان کا ایک ملک بنا چاہیے بلکل ان کو اپنی علیدہ شہریت ملنی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ وہ ایک ملک ہے اپنی ریاست بن جائے ملک نہیں جس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے ان کو اختیار ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو ان کے اوپر زندگی کے مطلب گزارنے کے برے بندی ہیں یہ ختم کی جائیں ٹھیک ہے ویسے تو اقوام مددہ کا بہت نام ہے سنا ہے ٹھیک ہے بس وہ نام ہی ہے وہ اصل میں وہ مسلمانوں کے لئے نہیں ہے وہ انگریزوں کے لئے انگریزوں پہ کبھی بمبلوز ہو جائے دس سے پندرہ کرسچن بھی مر جائے نا تو اقوام مددہ کے مطلب نہ ہائے ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے ڈنمارک میں ہو رہا ہے جو کچھ وہ مطلب نام یہ اس کا اقوام مددہ کا باقی جو خود مسلمانوں کو سوچنا جائے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے ہمارے بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ نہیں کہا نہ اقوام مددہ نے پہلے کچھ کیا نہ اب کریں گے ٹھیک ہے وہ ان کا جو کرسچن ہے وہ اپنی ازادی سے جی رہے پھر آچھا مسلمانوں نے سب کچھ کرنا ہے اقوام مددہ آپ کے بقول جو جنائٹی نیشن وہ کچھ بھی نہیں کرتی ہاں کسی حد تک میں ان کی اس بات سیاگری کرتا ہوں کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتی تو 75 سالوں میں کچھ نہ کچھ کر سکتی تھی یہ چیز علید ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ کس کی سائیڈ لیتے ہیں کس کی نہیں اس کے بارے میں نہ میں اپنی رائے رکھتا ہوں اور نہ میرے خیال سے ان کی بات اتنی اتھینٹی ہے کہ وہ اس کی رائے سائیڈ لیتی ہے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے اگر سارا کچھ کرنا ہے تو پھر سعودیہ کیوں جا کے انڈیا والے کشمیر میں جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہاں پہ جا کے انویسمنٹ کر رہے وہ بائی کٹ کرے نا انڈیا جو بڑے بڑے یہ جو یوئی ہے وہ بھی جا کے انویسمنٹ کر رہے پھر آپ یہ تو نانا کیے کہ مسلمانوں نے اس آپ کچھ کرنا اصل میں مسلم جیسے مسلمانوں کی ایک نیشن بنی ہے مسلمان اسلامی کنٹری ہیں اب جو وہ دارہ بنایا گیا اس کا کوئی مقصد ہے وہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ایسے تو نہیں بنایا گیا تو وہ سارے اداروں کو ملکے سارے ملکوں کو اپس میں جا کشمیر میں جہاں جب ہم مسلمان بنے گا تب جا کے مسئلے لوں گے ادروائز نہیں ہوں گے اچھا آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ میں سے آپ بات کرنا چاہیں گے بھائی جن کوئی آپ اپنی رائے رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور سے ان کی رائے لی جائے محمد فرمان کیا کرتے ہیں میرے آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکار کر رہا ہوں کہ 75 سال ہو گئے ہیں انڈیا اور پاکستان علیدہ ہوئے آج تک کشمیر کا ایشو میں بات کیا ایسی کہ دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حال ہو گئے 75 سال میں جنگ محاملہ ٹھیک ہو گئے ہمارا مسئلہ کشمیر کیوں نہیں حل ہو رہا نہ انڈیا کا پاکستان کا سال جب سے پاکستان بنائے کسی حکومت نے کوشش نہیں کی ہے کہ مسئلہ حل کرنے کے لئے اور جنگ مسئلے کا حل نہیں چار جنگ ہو چکی ہیں ہمیشہ نقصان ہی ہو ہے میں تو یہ جاؤں گا اگر مسئلہ حل ہو چاہیے قومی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہو چاہیے قومی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کون نہیں حل کر رہا پاکستان کی طرف سے کتا ہی آرہی ہے انڈیا کی طرف سے کتا ہی آپ کیا سمجھتے سر میر کمیٹی جو بھی آتا بس برائے نام بیانات آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا بجاہر اس میں آپ کی قرارداد یا اس کی آرڈر ہیں ان کے مطابق ہم کیوں نہیں چال لیتے سر میں نے یہ بولا کہ مسئلہ قومی مطابق مطابق حل ہونے چاہیے اس میں ملوث ہے قومی مطابق تو یہ کہتا ہے جو یونیٹیڈ نیشن وہ یہ کہتی ہے کہ آپ فوج کو ہٹاؤ پھر ہم الیکشن کروائیں گے پھر ہم فوج بھی نہیں ہٹ آتے میں کوئسن کر رہا ہوں سر ہمیں اپنے پاک آرمی پر اعتماد ہے حکمران پر نہیں ہے بردست پھر آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ شکریہ اسلام علیکم علیکم اسلام آپ محسین عرشد آپ محمد مرید کیا کرتے ہیں ہم جیز کمپنی میں جواب کرتے ہیں میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کو پاکستان انڈیا سے لیدہ ہوا پچھتر سالوں میں کشمیر کا ایشو کیوں نہیں حال لوبار آخر وجہ کیا آپ کے خیال میں وجہ یہ ہی ہے کہ سر جب تک سکتا کیونکہ ان دونوں کا پس میں بیٹھ کے مسئلے حل کرنے ہوں گے بیٹھ کے مسئلے کا حال نکلے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک تو وجہ کیا جائے سکتے حال کیسے نکال آج یہ ہے کہ آپ دیکھیں آج تک جتنی جنگ ہوئی ہے جتنی لڑائی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے مسئلہ حال نہیں ہوا نہیں بلکل نہیں ہوا ہمارے اور انڈیا کی جنگ کو چھوڑ دنیا میں جتنی جنگ ہوئی ہیں ہمیشہ بعد میں زیادہ تر بس یہ ہے باہر کے جو ملکہ ان کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کون جو دوسرے ممالش ملک ان کے ویپن بکھتے بلکل ان کی وجہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کشمیر ہمارے پاس آئے کیونکہ ان کو نقصان ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے ان کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہو رہا اور دوسرا حال یہ ہے کہ جب تک بیٹھ کے نہیں کریں گے جب بھی لڑائی جنگ ہوتی ہے اس کا حال جنگ نہیں ہوتا اس کا حال یہ ہے کہ مل بیٹھ کے اس کو ریزول کیا جائے جائے جدید دور میں جنگ کریں گے بھی جتنا اٹامک دور ہے ملوی اس ری سے جنگ کریں گے آپ کو لگتا ہے پاکستان اگر ملک اٹم رکھتا ہے یا اٹم نہ بھی رکھتا جتنے جدید دور ہو چکے آج کے دور میں جنگ کرتا ہے جیت بھی جاتا تو جتنا اس کا نقصان ہوگا نہیں بلکل نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ ہر ملک جو اترے آسانی سا جنگ کر لے کسی کے بس کے حال کے اس کا حال یہ ہے کہ مل بیٹھ کے آپس میں جو ہے اس اشیو کو ریزال کریں مطلب اگر دو ملکیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو اس کا جنگ جو ہے نا ایک فیصلہ نہیں ہے سلوشن نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ مل بیٹھ کے اس اشیو کو ریزال کریں انشاءاللہ کشمیر کا اشیو جلد ریزال ہوگا پاکستان زندہ بار اسلام علیکم اسلام آپ کا نام محمد جمیر کیا کرتے ہیں میں انجینی کے شعبے سے بردست ہوں میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو کٹ کر رہا وہ یہ ہے کہ 75 سال ہو چکے ہیں پورے آج تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا اشیو ہے وہ حل کیوں نہیں ہوا یہ تو ایک لیدہ میٹر ہے کشمیر 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 نہیں جس کا بھی ہے آخر حل کیوں نہیں ہو پار کیا وجہ سمجھ صرف یہ کہ بحرون ممالک سے اسلح خریدا جاتا ہے اگر وہ ہم یہ باتشید کے مسئلے پر جاتے ہیں وہ کہیں کہیں سے اپنا اثر سوک اسمال کرتے ہیں اور اس کو سبت آج کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی دکان بند ہو رہی ہوتے اسلح بکنا بند اسلح دونوں جو ممالک ہیں وہ لے رہے ہیں جن ممالک سے لے رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسلح بکنا بند ہو جائے گا اس لئے وہ چاہتے لڑائی ہوتی رہے ہمارا اسلح بکتا رہے یہ دونوں ملکہ بتا دی حل بتائیں حل کوئی تو حل ہوگا حل تو صرف یہ ہے کہ آپ مل کر ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور نگل سیشن کریں اور بس یہ سیمپل سا فارمول ہے اور یہ سچ ہے کہ ہماری طرف سے کہا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوتا ہم تک بات نہیں کریں گے یعنی اگر ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے دنیا میں کہیں بھی جنگیں ہو رہی ہیں اگر جنگیں رکھتی ہیں تو کہاں کیسے رکھتی ہیں وہ اسی طرح رکھتی ہیں کہ یہ مذاقرات ہوتے ہیں مذاقرات کے بعد یہ تمام معاملہ تیب آ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے شکریہ میرا نام ملک عاطف کیا کرتے میں ادھر جوپ کے لیے آیا ہوں لہور پشاور کرنے ملا آج کا ٹاپک جس میں ویڈیو رکھ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پچھتر سال ہونے والے ہیں دس بارہ تیرہ دن بعد یعنی اگست کا ماہ ہے اور ہمیں پچھتر سال ہو جائیں گے انڈیا سے علیدہ ہوئے لیکن یہ پچھتر سالوں میں کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حال ہو بایا کیا وجہ سمجھ سر وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام یہ بھی چاہتے کہ ہم انڈیا کے ساتھ سلوہ کر لے اور وہ بھی چاہتے کہ ہم پاکستان کے ساتھ سلوہ کر لے کاروباری تجارتی سسٹم وہ بھی لے لیکن یہ ہمارے وزیری آزم صاحب اور ان کو بیٹھ کے مسئلہ حل کر چاہیے کیونکہ ہم دیکھ بہت بڑی جنگ بھی ان کے بھی صلاح ہو چکا ہے دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں جنگ حسیم جنگ حسیم اول دوم یعنی بڑی بڑی جنگ ہوئی ہیں بعد میں بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں لیکن ہم لوگ کیوں آخر وجہ کیا سمجھتے ہیں یہ تو بتائیں کیا وجہ اور اس کا حل کیا سر اس کا وجہ یہی ہے کہ وہ آپس